ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں ہندی فلموں میں اپنے ڈائلوگز کے لیے مشہور راج کمار ایک ایسے ابھی نیتا ہوئے ہیں جن کی خودداری، اکڑ، حاضر جوابی اور سنک کے قصے تب تک تازہ رہیں گے جب تک فلموں کے لیے ڈیوانگی رہے گی جنائے سیٹ جن کے اپنے گھر شیشے کے ہوں وہ دوسروں پر پتھر نہیں پھینکا کرتے تم نے کہا تھا راجشور کہ وقت تمہارے جیب میں ہے تم بھول گئے تھے کہ ایسی وقتی جیبیں کبھی کبھی کٹ بھی جایا کرتی ہیں ہواں کے ٹکرانے سے پہاڑ میں سراخ نہیں ہوا کرتے پھر بھی ہمیں تمہارا یہ انداز پسند آیا یہ بچوں کے کھیلنے کی چیز نہیں ہاتھ کر جائے تو خون نکل آتا ہے آگ سے مانگتے ہو کہ وہ جلاتی کیسے ہے آندھی سے مانگتے ہو کہ وہڑاتی کیسے ہے اور ندھی سے مانگتے ہو وہ ڈبوتی کیسے ہے چلو یہاں سے یہ کسی دلدل پر کوہرے سے بنی ہوئی حویلی ہے جو کسی کو پناہ نہیں دے سکتی یہ بڑی خطناک جگہ ہے نہ تلوار کی دھار سے نہ گولیوں کی بوچھار سے بننا ڈرتا ہے تو صرف پروردگار سے آٹھ اکٹوبر انیس سو چھبیس کو بلوچستان میں پیدا ہوئے راجکمار کا اصلی نام کلبھوشن پنڈٹ تھا چودہ سال کی عمر میں وہ ممبئی آ گئے تھے اور بعد میں یہاں پولیس انسپیکٹر کی نوکلی کرنے لگے تھے حالات نے کچھ ایسی کروٹ لی تھی کہ چھبیس سال کی عمر میں وہ فلموں میں آ گئے اور ستر سال کی عمر میں جب ان کا دھیانت ہوا تو وہ لگاتار فلموں میں کام کرتے رہے کہتے ہیں کہ وہ ایک آزاد طبیعت کے انسان تھے اور زندگی کو اپنی شرطوں پر جیتے رہے اپنے چوالیس سال کے فلمی کریئر میں راجکمار نے قریب چھانچھٹ فلموں میں کام کیا جن میں پیغام دل اپنا اور ٹریٹ پر آئی ہمراز نیل کمل ہیر رانجہ پاکیزہ بلندی اور سوداگر جیسی چرچت فلموں کے علاوہ بھارت کی طرف سے آسکر میں نومنیٹ ہوئی مدر انڈیا اور پریم چند کے اوپنیاز پر آدھارت گودان بھی شامل ہے راجکمار ابھی نیتہ کیسے تھے اس میں دو رائے بھلے ہی ہو سکتی ہے لیکن ان کے ڈائلوگس اور سٹائلائز پریزنس سے ان کی یادیں کبھی دھندلی نہ ہوں گی نیلے گگن کے کلے دھرتی کا پیار پلے ایسے ہی جگ میں آتی ہیں صبح ایسے ہی شام ڈھلے ایسے ہی شامل ہے